بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرے گوڈ مورننگ ٹو آل اف یو ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی میرے دل کی خواہش یہی کہ میرے جو تمام دیکھنے والے ہیں وہ خیریت سے ہوں اور اب آپ کو محفوظ رکھے پریشانیوں سے مشکلوں سے اور حاسدوں سے جو ہے وہ آپ کو بچا کے رکھے ناظرین آئیے ملکہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک اور خوبصورت دن جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا اللہ کا بہت شکر ہے اور شابان کا مہینہ ہے رمضان کی تیاریاں ہیں کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اس ویک میں ہم کوشش ہی کریں گے کہ جتنا ہو سکے جو ہے جو احتمام رمضان ہیں وہ کیا ہونا چاہیے کس طرح آپ نے رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ جو مہمان مہینہ بس آنے کو ہے اس کی تیاری کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں سب سے پہلے تو جو روحانی اعتبار سے بہت سارے معاملات ہیں اس پر گاہے بگاہے ہم آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں لیکن کیا کریں گے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر آپ کو وہ تمام طرح کی جو ہے وہ نیمتیں بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہیں تو شاید باقی مہینوں میں آپ اس طرح انہیں انجوائی نہیں کر سکتے کتے لوگ ہوگے جو میری اس بات سے تفاق کریں گے کہ آپ نے ایک دن پکوڑے مجھے پرابلم ہونے لگ جاتی ہے لیکن نمزان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ہر طرح کے جو ہے وہ کھانے اور خاص طور پر اس طرح کی چیزیں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دسترخان ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر دسترخان جو ہے وہ اور جو ہے طبیل ہوتا جاتا ہے برکت لوگوں کے گھروں میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر کسی کو دگنا مل رہا ہوتا ہے اس مہینے میں سمجھ ہوتا ہے کہ کیوں نہ کل میں آپ سے بات کری تھی گروسری کے حوالے سے اسے رات کو میں نے بھی اممہ کے ساتھ بیٹھ کے گروسری بنائی میں نے کہا اممہ اتنا سارا سامان کھاتے ہیں رمضانوں میں ایسا کیا ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں آپ کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے کہ آپ نے جو رمضان کے لئے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو ابھی پلان کرے ہوں گے جلدی گروسری کر لی جائے گا ورنہا اینڈ ٹائمز میں بہت رش ملتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے ہماری عادت ویسے یہ ہے کہ ہم اینڈ ٹائم پر جا کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے آج ہم آپ کے لئے پروگرام کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کس طرح کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیا چیزیں ضروری ہیں کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں جن کو آپ ایزیلی سکپ کر سکتے ہیں تو آج کے پروگرام کے بعد ایک اچھا بجٹ آپ بنا سکیں گے اپنی سہری اور افتاری کے حوالے سے کیا کچھ آپ کو خریدنا ہے کیا کچھ آپ بنا سکتے ہیں کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آج آپ کو بتائیں گے ایک ایسی پرسنالٹی جو ایک پرائیوٹ چینل پر اس وقت ایک بہترین پروگرام کر رہے ہیں اور ایسے جب مجھے موقع ملتا ہے مجھے 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 اس لیے دیکھنے میں ایک تو انہوں نے اچھا ایمبینز کیا ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرکری بڑی اچھی ہوتی ہے جو مجھے ہمیشہ بہت اٹریک کرتی ہے کہ میں ان کا پروگرام دیکھوں مجھے مولون ہے اس وقت شیف اسد، السلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ کچھ زیادہ تعریف نہیں ہوگی آپ ڈیزرف کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور جہاں تک رہی آکی کروکی کی بات ہو تو محفیل بھی کہتی رہتی ہے مجھے بڑا شوق ہے سچ سے برطن ہونے سائے گھر میں بلکل یہ شوق کی بھی بات ہے اور اس سے بڑھ کر یہ محبت ہے اپنے کام سے آپ چاہیں کہ ہر چیز اچھی ہو بلکل بتائیے کہ اصد کے لیے احتمام رمضان کیا ہوتا ہے کس طرح احتمام کرتے ہیں آپ امسا رمضان میں دیفنیٹی جیسے آپ نے کہا بہت اچھی بات یہ گروسری جو ہے وہ اگر پہلے سے لسٹنگ کر لی جائے تو وہ بہت ایسی ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس جانا ہے جو سمجھ آئے گا لے لیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایکسٹر چیزیں بھی آ جاتی ہیں اچھا آزکر سلسلہ بھی تو یہ نا مارڈ کا اگر آپ نے اوئل لینا ہے تو اس کے بعد چار فضول چیزوں کے رہے گے اس کے بعد جا کے آپ کو کہیں سے چینی اوراتا ملے گا سچی بات ہے جتنے کمائی والے لوگ ہیں وہ اس بات سے بڑے پریشان ہیں ایکسٹرا اتنا بجٹ جاتا ہے اور اگر آپ بچوں کو ساتھ لے گئے تو پھر بہت ساری چیزیں ایسے نکلتی ہیں یہ تو ہم نے نہیں دیا تھا تو پتہ چلا رہی ہے تو میں نے ڈال دیا اور یہ انہوں نے ڈال دیا تو یہ خیر ہے لیکن تو گروسری سب کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے میں تو اس نتیجے پر بہت سکتا ہوں آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے حسلے والے کتنے سبھر والے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے نا کہ اندر دا ونروف آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے وہ چیز بھی مل جاتی ہے اس کے آپ کو ضرورت ہی ہوتی لیکن آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی بہتر ہے اور ہوتا بھی یہ جیسے کروکری کی آپ نے بات کی تو میرا بجٹ زیادہ اس میں جلا جاتا ہے مطلب میں کروکری سیکشن میں لازمی جاتا ہوں مطلب کوئی یونیک چیز نظر آگئی ہے تو وہ پھر میں بائے کر لیتا ہوں اچھا اب انہوں نے مارٹس میں بھی نا سنا کروکری سیکشن بنانا شروع کر دیا ہے اور بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہیں اور کچھ لوگوں کی شاید عادت ہوگی اس طرح کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہرسے بعد اپنے گھر کے برطن میں سے یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جن مگز میں آپ چائے پی رہے ہیں جن پلیٹس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں جو آپ کے سرونگ ڈیشز ہیں وہ چینج ہو یہ کتنا ایک فلیور ڈیولپ کرتی ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے یہ سب چیزیں کتی ضروری ہوتی ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کپڑے آپ دیکھ لیں ایک ٹائم کے بعد دل نہیں چاہتا اور آپ کا پہننے کا آپ کہتے ہیں کہ بس آپ یہ دے دیں یا چینج کریں تو وہ کروکری کا بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ صبح دپہ شام بہت سائے گھروں میں وہ ایک ہی کروکری نکلتی ہے اور وہی ہوتی ہے اچھی والی تو وہ مہمان آتے ہیں تو نکلتی ہے وہ بھی مہمان دیکھتے ہیں کون سا والا مہمان آیا ہے کچھ تو ایسی ہو تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ گھر والوں میں بڑتوں میں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے میرے گھر میں کیونکہ ایک مجھے شوق بھی ہے پلس آپ کہلیں کہ جو میری خالہ وغیرہ ان کے ہاں بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں مطلب بریک فاست کا الگ ہے کروکری لانچ کیا الگ ہے ہر گھر میں ہوتا ہے اگر سٹیل کی پلیٹس بھی ہوں گی پلاسٹک کی بھی ہوں گی اور ایک شیشے کی بھی ہوں گی تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ تینوں اور ٹائم شیشے کی ہی خریدیں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سپنے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اچھا کھانا دیکھنے میں اچھا نہیں ہوگا کھانا کھانے کو دل نہیں جاتا اور اگر آپ کی ٹیبل پر چھے سکتے ہیں اور آپ اگر ہر سیٹ کے اگر ایک پلیٹ ایک گلاس ایک سپون اگر آپ رکھ کے سیٹ کر دیتے ہیں سمپل سے زیادہ کیا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا جب مہمان آئے گا میں اس بات کو کہتا ہوں مہمان تو ایک ہے اللہ کی رحمت ہے لیکن ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہیں جیسے کوئی دیوٹی سے آگیا ہے یا شام میں آپ نے اپنے چاہی ہی دینی ہے بہت سائے گھروں میں میں دیکھا چاہے میں بھی نہیں رکھے لاتے بس پیالی پکڑی ہیں اگر پکوڑے ہیں تو یہ سیلا کے دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے کوکنگ شوز ہم کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے جب تک ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو اپلائے نہیں کریں گے سادی سادی بھی ہے اگر آپ نے اس کو پرپر سرف کیا اس کے ساتھ اپنے کچھومت لیکن ایک ٹرے میں آپ دوسرے کو بھی لگے کہ میرے لئے احتمام احتمام والی کیفیت ہوتی ہے یہ سامنے والی کے بھی نمبر بڑھا رہی ہوتے ہیں یہ میرا احساس کرتا ہے یا اس کو میرا خیال ہے اور یہ احتمام ان کے لئے ہونا چاہیے جو پورا دن میند کر کے آپ کے لئے کما کے لئے کر آرہی ہوتے ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ رمضان میں کم سے کم احتمام ہوتا ہے یہ احتمام ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں آپ نے کہا ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں تو وہ ایک برکت ہے اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ روزانہ ہم پکوڑے نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے اور نہ ہم چنے یا چار یا دائی بڑے کھا سکتے ہیں لیکن رمضان میں قدرتی ہے یہ ہے کہ چاہے تھوڑے بنے لیکن پکوڑے بننے ہیں بننے ہیں ہم ہر سال یہ سوچتے ہیں کہ اس سال پکوڑے نہیں بنے اور چنہ چارج یہ کم کھانے سے ہم ڈائیرکٹ لیکن وہ نہیں ہو پاتا ایک قدرتی وہ ہے اور ایسی برکت ڈالتے ہیں آپ دیکھیں سارا سال میں اتنا فروٹ ہم نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں تو یہ اس مہینے کی اور آپ یہ دیکھیں گروشری بھی اس مہینے میں آپ کی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے ہر چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آپ کی ڈبل ٹرپل ہوتی ہے اور یہ رب کی طرف سے اور رب کرتا بھی ہے اور پھر اس مہینے میں زکاة آپ کسی بھی مہینے میں نکال سکتے ہیں وہ ایک سلسلہ بنا دیا کیونکہ ٹویلڈ منٹس آپ نے روٹیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد تو نورملی روک رمضان میں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے گروشری بھی آپ کی ڈبل ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے آگے فیسٹیبل ایت کا آ رہا ہوتا تو اس کی بھی تائیت ماشاءاللہ سے ایک ایک اچھا خاصا آپ کا ایک بجٹ بن جاتا ہے برکت ہوتی ہے اس میں آپ مینج کرتے ہیں چیزیں بات یہ ہی ہے کہ مینج کیسے کرنی چاہیے اچھا جو کچن کا ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح عورت اس کو مینج کرتی ہے تو اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بہترین مینجر ہے اگر یہ کہا جائے تو اس میں غلط نہیں ہے اگر میں ڈیسائیڈ کروں وہ تمام خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہیں اور وہ اس وقت اپنا رمضان کا بجٹ اگر وہ مینج کرنا چاہتی ہیں تو کون کون سی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور وہ اگر اس کو لے لیں تو وہ مہینے میں اٹلیس ایکسٹرا بچ سکتی ہیں کیا کچھ ضروری ہو سکتا ہے اگر میں میں مینج کرس کچھوں کہ آپ ڈیسائیڈ کیا کریں گے اس شیف کے ساہری یہ ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا چینج بھی آتا رہے اور افتاری کے حوالے سے پھر تھوڑا مینج کرسی دیکھیں مینج میں تو یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا فلیور اور وہ ہے بہت سائے گھروں میں تھوڑا سا شوربے والی چیز پسند اور سہری میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسی طرح درائی ایٹم سے بہتر ہے کہ شوربے والی چیز ہو درائی ایٹم سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگنے کا کیونکہ جتنے مسالے زیادہ ہوں گے تو وہ پیاس لگائے گا جبکہ شوربے والی چیز آپ کو کھایا بھی آسانی سے جاتا ہے اور اس کے بعد لسی جو آج کل ویدر ہے اس میں لسی بہت امپورٹن ہے دہی کا استعمال کریں دہی اگر آپ اگر آپ ایک تقریبا 250 گرام کھانا آپ کو چاہیے پیاس لگائے سہری میں لگا آپ کو پیاس لگتا ہے تو آپ اس میں شگر ایٹ کر لیں یا سالت یا میں پرفیر کرتا ہوں لسی لسی پھر آپ کو پورا دن جائے انہیٹک بھی رکھتی ہے اسی طرح سنت بھی ہے نہارمو تین یا پانچ سات خجوریں کھانا تو پانچ تو ہم بہت نہیں اس کو کر سکتے لیکن تین سبھلی خجور کھانا اگر آپ سہری میں کھالیں اس سے یہ ہے کہ آپ پورا دن آپ دیکھیں گے نرحال نہیں ایٹ سات کھانا موجود ہیں نرمال کھجور کھانا ایک � اور ملتی ہی آسانی سے دیں گے لیکن خجور میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے اب تو ہر جگہ پر ہی لوگ ہیں شاید اس میں بھی ہمیں وہاں پر بیوکم بنایا جا رہا ہوں کجوا کے نام پر ہر چیزیں ہمیں بھی ہمارے شہر میں تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ کو ہر چیز بہت اچھی مل جاتی ہے یہ وہ کہتے ہیں میری دبائی ہے صرف آپ کہیے کیا چیز آپ کو ضرورت ہے ہر چیز اس شہر میں موجود ہے خجور کا یہ ہی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین خجور کھایا کرتے تھے اور یہ ہی ہے اس کا جو میڈیکلی بھی جو پروو ہو ہے اس میں ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو پورا دن سستی نہیں آنے دیتی انجیٹک رکھتی ہے وہ بہت امپورٹٹ ہے اگر خجور نہیں کھا رہے آپ یا نہیں کھائی جاتی ہے تو آپ میں کچھ میتھا ضرورت دہی میں فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بڑا آپ کے لئے اچھا option ہے آپ گھٹا ٹھوبار ٹھوڑٹ ہے آپ دستپاixo پوڈر ٹھولی Fer� کیسanut سکتے ہیں د�� چھیلNI پاودر اگر کیسل چاہتے ہیں یا著 جاتی کھٹا سہری ؟ آپ اسے جب آپ کے لئے اچھا شمال د سہری میکنے دیں بیمانے کہ اس سے بات کراتے şey ہے پاراتے نہیں ہوں گے اب تھوڑا سا ایوائید کرتا ہوں کیونکہ اب اس لئے بھی نہیں کھاتا روٹین ایسی ہوگئی ہے کہ جب سے یہ آپ کہلیں کہ رات کو جاگنا اور سہری کر کے سونا تو وہ ایک روٹین ایسی ہوگئی ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے پھر وہ ایسیدی کا تھوڑا سا مسلا ہوگئی ہے اچھا چھوڑا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پوری رات انتظار کرتے ہیں سہری کا سہری کر کے سور ہوتے ہیں ہم نوکری والی لوگ ہیں میں صبح اٹھنا ہوتا ہے جلدی ساڑے چھوڑے سہری چھوڑے تو ہم رات کو رات کی طرح سے اب وہی بات کہ جیسی روٹین ہے اب وہ نائن ٹو فائی والی جوپ نہیں رہی اب ٹائمنگ بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس لئے پورا دن بزی اور رات میں اس طرح بلکل اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کیونکہ آج کل اب دو تین سال سے بچوں کے سکول بھی آف ہے تو وہ پھر پورا ہی ایک طرح سے ریلیکس ہو جاتا ہے اچھا یہ ایسا پہرین کتنا سکون ہے کہ رمضان میں سکول آف ہو جاتا ہے دیفنیٹلی نہیں تو وہی ہے کہ سہری کر کے پھر یہاں تو جاگتے ہیں آپ ابھی چھوڑ کے آنا ہے کیونکہ میں خود چھوڑتا ہوں تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ جاگتے رہیں اب آپ چھوڑنا ہے اب آپ جھوم رہے ہیں جناب اچھا اگر ہم بات کریں جس پرہاں سہری کے میں مانیوں کی بات بات کرتے ہیں یہ پراتھے کا استعمال نہیں کرتے ہیں دہی کا استعمال اس موسم میں بہت ضروری ہے ایک تو پیاس کی شددت کو کم کرتا ہے اور یہ گرمی کے روزیں ہیں رب سبر دے گا ہمت دے گا فرض عبادت ہے بہت ضروری ہے لازم ہے اس کو کرنا بھی ہے چیزیں و اپشنز ڈسکس کر سکتے ہیں جسے ہم اپنے روزے کو بیتر رکھ سکیں ہم اپنے لائف سائل کو بھی مینٹین کرنا ہے کام بھی کرنا ہے اور شکایت بھی نہیں کرنا ہے دہی کا استعمال ایک بڑا اچھا اپشن ہے اگر میں پراتھوں کا ذکر کروں تو ہمارے ہیں کراچی میں اس وقت آپ کو ایک ٹرینڈ نکلاوا ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو نئے نئے چائے پراتھا مختلف ناموں سے لوگوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کیے بہت اچھے چل رہے ہیں پراتھے ان کے کاروبار کو اس وقت چلا رہے ہیں پراتھوں میں بھی بڑی ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سیم طریقے کاروبار بنا رہے ہیں اندر کی سٹفنگ چینج کر دیتے ہیں آلو پراتھا ہے چکن پراتھا ہے سٹفنگ چینج ہے لیکن وہ پراتھے کسی بھی طور پر ہلتی نہیں ہیں اس وقت مل رہے ہیں ایسا کیوں ایک تو اویل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے گھی جس میں فرائی ہو رہی ہے اس کو بہت زیادہ فرائی کیا جا رہا ہے اچھا بہت زیادہ فرائی کیا جا رہا ہے بہت زیادہ پراتھا بہت زیادہ پراتھا اگر تو سب سے بیسٹ ہے دیسی کی اچھا ٹھیک اور اگر نہیں کھاتے اس کی خوشبو نہیں پسند آپ کو تو پھر کوکونٹ آئیل شروع سے اممہ نے کھلایا نہیں اس لئے خوشبو نہیں پسند لیکن کوکونٹ آئیل آپ کر لیں کوکونٹ آئیل کے پراتھے اس میں پھر اس کو بہت زیادہ اچھا بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ پیسوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں بہت اگین جو دیکھنے والے ہیں جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پھر فارم چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز بتائی چا رہی ہے تو یہ میرے بجٹ پر کتنی بھاری آئے گی جو سچ بات ہے اگر کوکونٹ آئیل کی میں بات کروں اور ایک آپ بناسپتی آئیل لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ پراتھے لوگ گھی میں بنا رہے ہوتے ہیں بھی بناتے ہوں گے بہت زیادہ گھی میں بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر میں اس کا کمپیریزن کروں کوکونٹ آئیل سے تو پرائیس ڈیفرنس آتا ہے زیادہ لیکن کوکونٹ آئیل ہو گیا یا آئیلیو آئیل ہو گیا آئیلیو آئیل تو خیر اس کی طولہ کی بات ہے اس کا یوز کم ہے نارمل گھی سے اور اب ایک تو وہ بات ہے کہ جب تک تاوے پر ایسے پراتھا اور گھی نہیں چھوڑنا رہا ہو وہ پراتھا اگر آپ کو کھانا ہے تو پھر وہ کوکونٹ اور اس میں تو نہیں آپ کھر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت مہنگا پڑے گا ایسے پراتھا پوری ہو گئی لیکن ہمارے ہیں تو وہ ہی پسند کہ آپ نے اس کو پورا پورا ہو گیا ہم بڑے مجھے بھی کہ وہ پتھان کا پراتھا وہ سکھائیں تو ہمارے ایڈیا میں بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ کتنا آئیل یوز کر رہا ہے تو آپ کبھی بھی اور آپ ایک پراتھا کھا کے دیکھیں پورا دن آپ کی طبیت میں ایک بھاری بن رہا ہے دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھیں وہ فائن آٹا ہیوز کرتے ہیں وہ جو وایٹ والا آٹا ہوتا ہے اس کا شاید ذائقہ تو ہے لیکن وہ غزائیت نہیں ہے بلکل اس میں اس کو تو کوشش کریں کہ وہ ویسے بھی ایوائٹ ہیں اور ہمزان میں تو خیر ایوائٹ ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ پھر پورا دن یعنی کہ آپ کہنے کہ کوئی کام نہیں کرتا ہے اگر آپ نے پراتھا بنایا ہے تو اس کا رنگ تھوڑا خلا اس کی شکل بڑی خوبصورت سے ہوتی ہے اور جو نورمل چککی کا آٹا ہوتا ہے جو پیور چککی کا ہے جس میں آپ جس میں کوئی ریفائن نہیں ہے پیور آٹا ہے اس کی روٹی کا رنگ تھوڑا سا مختلق ہوتا ہے اور پراتھے بھی اتنے جو ہے وہ خوبصورت نہیں آتے ہیں آپ کو نہیں لگ رہے ہوتے اس لئے پھر وہ کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں کوئی ایسی ٹیپ جس کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے کہ بچوں کو سرف کیا جا سکیں میں تو یہ کہتا ہوں جو ہم گھر میں بھی کرتے ہیں اگر آپ 6-4 ریشو ہے 6 کلو آپ چککی کاٹا لیں اور 4 کلو فائن اس میں مکس کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا روٹی شکل وہ بھی اچھی رہتی ہے اور پھر اس کی غزائیت بھی ہیں کیونکہ چککی کاٹا جو ہے اب کیونکہ پیور چککی کاٹا اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے اور پھر وہی بات کی وہ دیکھ کے تو دل نہیں چاہتا روٹی کانے کو لیکن اس کی اپنی نیٹریشن ویلی تو بہت زیادہ ہے لیکن جب دلی نہیں دیکھ کے ہی نہیں چاہتا تو پھر ذرا پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آگیا جو چوری روٹی جو ہوتی تھی اس کی چوری بنائی جاتی تھی اب تو کتنا عرصہ ہو گیا کئی سال گزر گئی یاد ہی نہیں شاید کچھ لوگوں کو بلکل احساس ہی نہیں ہوگا چوری بہت ہی ہے چوری بہت ہی ہے چوری ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے گھر کے بڑے جو ہیں وہ اس کو بنایا کرتے تھے تو اگر میں اصد سے پوچھوں اصد یہ کتنی ہیلتی ہے اور اس کو بنایا کر روٹی کو ماش کر کے بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ پرانی روٹی بھی بنایا کرتے ہیں فریش روٹی بھی بنایا کرتے ہیں اچھا اگر چوری کی روٹی جو ہوگی آپ کو مر Larom اشکار گوندی اور اس کے لئے دورہ خوش روٹی campinent گھ ص sweat に آدم اور انфیاد ان دورہ پوری بھی ماشیک دیسی人 اور فائدے من جب ہی ہے جب آپ دیسی گھی اور چینی کا یا شگر یعنی گوڑ کی چینی اچھا وہ جو گوڑ کی چینی ہے وہ تو بہت ہی فائدے من ہے اچھا اس میں دیسی کی ڈالتا ہے اور گوڑ کی چینی ڈالتا ہے گوڑ کی چینی یا نیتھا ہے نعمل چینی آپ ڈالیں اور یہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اچھا ہے آپ کے مہدے کے لئے اور اس طرمک کے لئے یہ مجھے بتائیے کہ وہ بچے جن کو ابھی اممہ نے کھانا کھلانا شروع کیا ہے ٹھیک ہے تیز ڈیولاپ کریے نا یہاں پر تمہاں انٹروڈیوز کرا ریا ہے یا تھوڑے سے بڑے بچے بھی ایک تو میتھی ہو جائے کی روٹی اس سے لیکن یہ بہت تو نہیں ہوتا کیونکہ بچوں کو ہم نے میدے نازوک کر دی ہیں کہ وہ ہی بھی ہو جائے تو ان کو بومنٹ کیلے بہت سارے ابھی موڈرن کہلیں یا میں نے اپنے بچے میں مجھے یاد ہے مجھے بھی چینی والا پراتھا بہت پسند تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ اسے جانا کنورٹ کر لیں بچوں کو اس پہ لیں چوری پہ یہ اس سے زیادہ ہیلتی ہے کیونکہ یہ ایک تو یہ اس میں اوئل یا گھی ہم فرائے نہیں کر رہے ہیں اور دیسی گھی ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں تاکہ اس کو سوفٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایک تیست دینے کے لیے چینی کا پراتھا کیا ہے کہ اس میں چینی بھی زیادہ ڈیولی ہے اور وائٹ شگر ہے وائٹ شگر ہے اور پھر پھر اس کو جب آپ فرائے کر رہے ہیں تو وہ پھر دیفنیٹلی وہ ہلپ پوائنٹ آف یا داون ہو جاتا ہے اور بچوں کو جب آپ گرما گرم اس طرح بنا کر رہے ہیں تو گرم چوری کا اپنا ٹیسٹ ہے اچھا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بنا کر رہ دی اور جب اگر اس کا دل ہے تو آپ اس کو میکرو میں کور کر کے لیکن آپ وہ کریں اس کو گرم کر کے لیں چوری کا اصل مدہ جو ہے وہ گرم میں تو یہ ایک بڑی اچھی ٹیز ہے جو یقیناً بہت عرصے سے ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم بیچ میں چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو ماؤں کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے ایک تو دیسی گھی کا فلیور بڑا ڈیولپ ہوگا اس پر تو بڑی بات ہوئی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں وزن بڑھ جاتا ہے دیسی گھی سے دیسی گھی کے استعمال سے وزن نہیں بڑھتا اس کی آپ کو اوائل کی ایک مقدار کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے جسم کو اب اگر کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کریں گے تو پھر زیادتی تو نقصان دیا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرسکیں اچھا اصد یہ بتائیں کہ ہم ابھی پراتھوں کی یا ان سب چیزوں کی بات کر رہے تھے اسی طرح آپ نے اوائل کا ذکر کیا ہمارے ہاں جہاں پکوڑے اور ہم چنے کی چارٹ کی بات کرتے ہیں وہیں رمضان میں سموز سے رول اور یہ بھی بزنس اروج پر ہوتا ہے کیونکہ کوئی دسترخان ان کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی جو چیز آپ لے رہے ہیں جو بھی چیز بیٹر استعمال کیا ہے یا جس اوائل میں انہوں نے اس کو فرائے کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کہیں سے بھی لے لیں کہیں کی بھی آپ گارنٹی تو نہیں دے سکتے ہیں اور ہر سال بلکہ ہر کچھ ہرسے بعد آپ جائیں تو اس کے پرائزز بھی بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے بجٹ کو بہت آؤٹ کر رہی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ بزار سے فرائیڈ آئٹم جو گھر میں بچے آدھی ہیں اس کو کیسے آپ گھر میں بانج کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی جیسے میں اپنے شو میں بھی جیسے میں فروزن آئٹم پہ کر رہا ہوں اچھا فروزن آئٹم رمضان کی تیاری جیسے رول ہیں سموسے ہیں کباب ہیں جیسے کل میں چھکن کٹلس کر رہا ہوں اس میں آلو بھی ٹھک اکثر یہ آتا ہے کہ ہم آلو کے کٹلس کچھ بھی ہم فریز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے ہے کہ اگر تو آپ نے اس کو پیکٹ کو اے باکس میں رکھا ہے اب آپ نے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس میں سے ایک کباب نکال دیا کھول دیا ایک کباب نکال دیا دو نکال دیا یا اس کو پانچ دس منٹ باہر لے پھر اس کو فریز کر دیا تو یہ کیا ہوگا کہ وہ جب فروز فروزن پھر دی فروزن تو آپ کا اندر اس کا پانی ہے وہ واقع ہی آئے گا آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ چھے ممبر ہیں تو آپ نے ایک ایک سب کا چھے پکٹ بنا کر رکھنے اب وہ پورا پکٹ نکالے گا وہ پھر دوبارہ فریز نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں کہ آپ بنا کر رکھیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ فریزر جو ہے یہاں تو آپ کے پاس ایک فریزر موجود ہے تو ٹھیک ہے بڑے اچھی چیز ہے آپ نے اس میں ہر چیز ہے وہ ٹیمانٹر مہنگے تو وہ بھی ڈال دی ہیں لیسے نہ درگ ایوری ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پاس بہت سلسلہ نہیں ہے اور آپ کے پاس فریزر تو اس میں پھر باکسز بنا کر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس میں پھر یہ ہے اب آپ کو اسے پاس پاسپی کو بہترین مجھے مجھے اچھا ٹھیک ہے اس میں سے آپ چاہیے چاہر پانچ جو بھی آپ کو چاہیے ہمارے ہاں کیا روٹین ہے وہ پورا کچھ پورا کچھ میں آجاتا ہے وہ کچھ میں دس منٹ پڑا رہے گا وہ کچھ میں پڑا رہے گا وہ ابھی نکل نہیں رہے وہ پہنے لے تو اس دیر میں کیا ہے ان کے بعد وہ باقی وہ پانی بننا شروع وہ رہنا شروع جاتا ہے پھر جب وہ پانی بن جاتا ہے آپ اس کو دیفرز کر دیتے تو اس لئے میں نے کل بنا کے کل شو میں ہم نے فریز کیے اور آج میں ہم کو فرائے کر کے دکھاؤں گا مطلب کہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم سارے ایک ساتھ کریں گے اچھے تو چھکن کٹلز جو ہے اب جب آئے ہیں تو میں پوچھ ہی لیتی ہو نا ساتھ ریسپی بھی آپ نے اس میں آلو اور چھکن جو ہے کچھ بتا دیں کس طرح بیٹر بنایا آپ نے اس کا لگے آپ دیلیں گے ایک ساتھ چھکن لے لے بونلس اور اس کو آپ کو بوائل کر لیں اور اس کے بعد ایک ساتھ ہی آپ کو تقریباً آلو لے لیں اس کو بوائل کر کے ماش کر لیں اس کے بعد اس میں سپائسز جو میں نے اس کیا تھے اس میں میں اپکو دلوایا تھا اسی لازمیرش تقریباً 1.5 ٹی سپون اور کٹی لازمیرش 2 چیزیں جائیں گے آپ نے اپنے ٹیسٹر سے کسا پا آئے گے اس کے ساتھ سابو زیرا ہلکا سا آپ نے حتیلی پہ اس کو مسلا اور وہ اپنے اٹکے تقریباً ایک چاہ کی چمچ اور ایک ہی چاہ کی چمچ آپ نے اناردانا تھوڑا موٹا کوٹ کے ڈالے گے اور ایک چاہ کی چمچ سابو دھنیا ٹھیک ہے دھنیا، زیرا، اناردانا، نمک کٹی اور پیسی ہوئی لال مش اس کے ساتھ ایک چیز اور تھوڑا سا اس کو میں نے سپائسی کیا ڈیفرنٹ سالند مسالہ کٹی پاورڈر یہ ملتا ہے بنایا؟ بلکل، آسانی سا سالند مسالہ سالند مسالہ آپ ڈالیں اور آپ نے اس کو ساروں کو مکس اپ کیا مکس اپ کی کٹلس بنا کے انڈا آپ پھینٹھیں اور اس میں آپ تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں انڈا فرائن کے وقت لگانا ہے اس ہی میں ہی دال دینا ہے اس ہی میں ڈالنا نہیں ہے آپ نے کوٹ کرنا ہے انڈے کو بیٹ کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ملانا ہے پانی کیوں ملانا ہے؟ ایک دو سپون اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہی ہم انڈا پھینٹ کے، اگ چیز کوٹ کرتے ہیں پورا انڈا اسے اوپر اٹھ جاتا ہے تو پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈا اوپر نہ اٹھے گا آپ کے سارے کباب ارام سے ایک ہی اس میں کوٹ ہو جائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا بنا کے اس کی کباب کی تکیا بنا لینے اور اس کے بعد آپ نے انڈے میں اس کو ڈپ کرنا ہے اور بیٹ کرمز لگا لیں بیٹ کرمز لگا کے پھر آپ نے اس کو فریز کر دیں اچھا ٹرے میں ٹرے پہ آپ اگر بٹر پیپر لگ لیتے تو وہ ایزی لی پھر آپ کو وہ نکل جاتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ فوائل ہو گیا بٹر پیپر ہو گیا بڑی مہنگی چیزیں ہر کر میں استعمال نہیں ہوتی لیکن یہ اتنا ایزی کر دیتی ہے آپ کے کام کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کیونکہ ہم نے بیٹ کرم بھی کوٹنگ کی بھی تو آپ اس کو اگر نہ بھی بھی پولیتھن پر رکھیں کسی چی پر ڈائریکٹ بھی آپ رکھیں گے تو کوئی مسکل نہیں نورمالی ہوتا کہ جب آپ فریزر سے نکالتے ہیں اس کے بعد آپ انڈا لگا رہے ہوتے ہیں اب یہ اچھا سا اور اگر آپ کو اور تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ہلکا سا فرائے کر کے پھر پھر فریز کر لیں اس سے یہ اور آپ کا لانگ لاسٹ ہو جائے اور اس کو آپ لنب رکھیں کیونکہ اس میں آپ نے آلو بھی استعمال اور چھوڑا ہے تو یہ کتنے عرصے تک آپ اس کو آپ اسے سکتے ہیں میں نے فلیورنگ کے لئے تقریباً دو کھانے کے چمچ دھنیا اور پودینہ ایک چھوڑا ہے وہ کھڑا سا کھڑا ہے یہ آپ اس کو تقریباً اس کو آپ مہینہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے پورشن جو بنایا ہے وہ پورا پورشن ایک دفعہ باہر نکلے گا صحیح ہے اس پورشن کو نکال کے باہر پھر واپس رکھنا یہ نہیں ہے ایک تو بہت ایکسپنسف پر جاتے ہیں فروزن بھی آپ لیں تو اس میں بھی آپ کا بجٹ کافی جاتا ہے اور امزان میں تو ریگولر آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لئے یہ ایک آپشن آپ کو مل گیا ہے کہ آپ چکن کی کٹلس بنا کے جو بچوں کو آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے گھر کے افراد جو 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 پر جاتے ہیں وہ بہتر ہے کہ باہر کا کھانا بیماریاں ہیں جو باہر کے کھانے سے لگتی ہیں یہ ایزی ہے اور آپ دیکھیں بجٹ بھی آپ کا کافی مالج ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات سنا وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا انہیلڈی یوں ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنا ریسٹورنٹ رن کر رہا ہوں اب ہمارے ریسٹورنٹ میں جیسے آپ گارنٹی تو میں تو گارنٹی دے سکتا ہوں چلے چلے ایک گارنٹی تو ملی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہم نے ایک ٹائم پیریئید ہم نے فکس کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پیریئید ہم جب اپنے فرائر میں ڈال رہا ہے تو تین دن بعد ہم نے اس کو نکالنا ہے وہ ٹائم پیریئید اب وہ چاہے جتنا بھی جلا ہو لیکن ایک ہم نے اپنا سٹ کر لیا اس کو دیکھ کے تو ہم نے کھیکلیٹ کیا کہ تین دن اس میں فرائنگ سہی ہے چوتھے دن وہ فرائنگ سہی نہیں ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کڑھائیں ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں تو اس میں ایکسرا بھی بھر لیتے ہیں اب میں یہ بتا رہا ہوں اب وہ اوائل جو ہم نے نکال دیا ہم نے نیا فرش بھر دیا اب وہ اوائل جو ہم نے نکال دیا وہ اوائل ہم سے مطلب سیل آؤٹ ہو جاتا ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے اور normal shops پر جہاں جہاں فرائر ایلو کے پکوڑے جو پہلے already use ہوا آپ دیکھیں کبھی ان کے اوائل کو آپ دیکھیں آپ کو صاف اوائل کبھی نظر نہیں آئے اب آپ مجھے بتائیں اس اوائل میں جب آپ چیزیں فرائیں گے تو وہ کتنا آپ کے لئے نکسان دے ثابت ہو سکتا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد مزید چیزیں سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو اگوی پر سے پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں اور تمام رمضان کے حوالے سے ہم بھی آپ کے لئے کچھ سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں سو جب کچن کی بات آتی ہے رمضان میں بہت زیادہ کچن کا کام خواتین کے لئے بڑھ جاتا ہے بجٹ آپ کیسے مانج کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں جو آپ ایزیلی خود گھر میں کر سکتے ہیں ایک تو تسلیح ہوگی کہ آپ نے خود بنائی ہے دوسرا یہ کہ بجٹ میں بہت فرق آئے گا اور اکثر لوگ رمضان کے بعد بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ چیزوں کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں جو آپ کے صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ایک دم سے آپ کے لئے مشکل کریٹ کرتی ہیں شیف اسد ہمارے صحت موجود ہیں میں ابھی چکن کے کٹلس کا اسد نے بتایا اسد جلدی سے میں دو چیزیں اور بھی آپ سے جانا چاہوں گی ایک تو بڑی خاص ہمارے املی کی چٹنی بنتی ہے وہ تو لازمی ہے وہ فریز ہونی ہے ہر گھر میں اپنے طریقے سے بنتی ہوگی لیکن میں اسد سے ایک ریسپی ضرور لوں گی اور رول اور سموسے جو بنایا جاتے ہیں ان میں بھی اکثر پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ فریز کر لیں تو کچھ لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوتے یا باہر جیسا وہ ٹیسٹ نہیں آرہا ہوتا یہ باہر وہ کیا ڈالتے ہیں انڈول سموسوں میں کہ ان کا فریور اور گھر کے فریور میں فرق ہوتا ہے وہ جو اویل ہوتا ہے وہ ہی اس کا فریور ہوتا ہے ایسے کیسے بات ہوگی ہے پرانا اویل جوے فریور ہو جاتا ہے زائر سی پتے پرانا اویل پھر اس میں دھواں بھی جارہا ہوتا ہے اس میں مٹی بھی جارہی ہوتا ہے اس کا اپنا فریور ہے اور وہ جو انہوں نے سموسے بنا کے رکھے میں اوپن اس کے پر میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم نٹ نہیں ڈالیں تھوڑا سال کوئی سیف ہو جائے لیکن بہارال یہ تو ایک وہ ہے اور ہمیں بھی نہیں ہوتی نا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا ہوا ہم تو پہ بھئی لکڑ حضام پتھر حضام اور میں بھی کھاتا ہوں ایسی بات نہیں کہ میں نہیں کھاتا ایک لیکن جنرل بات ہم کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو باہر اس میں میں نے ایملی کی چٹنی تو کل میں نے اپنے شو میں بھی سکھا ہی ہے اچھا یہی کہ آپ بنا کے ایک دفعہ رہے ہیں ایملی کی چٹنی ہے جب آپ نام لیں تو پانی تو آتا ہے اچھا اب ایملی کی چٹنی کے لیے سمپل آپ ایک کپ کا بتا دیتا ہوں ایک کپ آپ ایملی لیں اس کو آپ تقریباً دو سے ڈھائی کپ پانی میں بھگو دیں اور جب وہ پل تھوڑا سا صافت ہو جائے گا اس کو آپ پکانے کے لیے اس میں آپ ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ کپ چینی اچھا اب آپ نے اس میں سے ڈھائی کپ پانی میں سوک کیا ہے تھوڑی در اس کے بعد پکا لیا ہے بس آپ نے اس کو چولے پہ چڑھایا پھر آپ نے اس میں ڈیٹ کپ چینی اس کے ساتھ ایک چاہی کی چمچ کٹیوی لال مرچ ایک چاہ کی چمچ زیرا چاہے کالل ڈالیں اور اس کے ساتھ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم یا ہاف ٹی سپون سے بھی کمیہ اور ریڈ فوٹ کلر سپس اگر آپ کو مارکیٹ والی چاہیے تو نہیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں چاہیے چھوڑ گئے صرف کٹی ویلال مرچ ہو گئی نمک ہو گیا اور زیرا ہو گیا اس کے ساتھ آپ نے اس کو پکا لیا املی کی بہترین چٹنی تیار ہے اب اس کو اگر اگر اس کو اس کو سرف کرنا ہے آپ بنا رہے ہیں دہی وڑوں کے ساتھ تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں ادرک کا پاوڈر ایک چاہی کی چمچ ادرک پاوڈر یعنی کہ سونڈ ڈسکام سکھاوہ تو املی کی چٹنی کا فریور بھی چینج ہو جائے گا اسی طرح اس کو فریزر کیا ہے تو آپ اپنے فریج میں رکھیں اپنے باٹل میں ڈال کریں اب کس طرح سے پتا چلے گا کہ املی کی چٹنی تیار ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کو پکنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ پانی آئے اور املی کا جو پلک ہے وہ ایک ہے لیکن جب یہ پک جائے گی تو آپ اپس پون میں اس کو اٹھائیں گے تو دونوں چیزیں آپس میں میکس کر ایک لیکن 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 نورمالی جو ہم باہر کھا رہے ہوتے باہر ہم اس میں کلر بڑا دارک سا رید سا کلر ہوتا ہے جتنا پکا لے وہ کلر نہیں آتا ہے تو فود کلر اگر آپ ہلکا سا اٹھیں گے تو وہی والا کلر آ جائے گا جیسے کل ہم نے بنائی تو اس میں رید فود کلر اٹھا اسی طرح گرین چٹنی یہ تو املی کی چٹنیوں کے اس کو اور فلیور چینج کرنا ہے تو آپ اس میں سونٹ کی جگہ پھر آپ تکریبا ہاف تیسپون اجوائن وہ اٹھ کر دیں تو یہ بہت سائے چیزوں کے ساتھ اجوائن والی اچھی لگتی ہے بہت سائے چیزوں کے ساتھ سونٹ والی اچھی لگتی ہے تو اس طرح دو تین آپ بنا کے رکھ لیں جو میرا بنتے اس میں خجور ڈالی جاتی ہے خجور ہے جوڑ ہے اس کو بلینڈ کرنے وہ پکوڑوں کے ساتھ تیزوں کے ساتھ جیسے ہم بناتے ہیں بہل پوری بہل پوری کے ساتھ سمپل املی کی چٹنی ہوتے اور خجور کی چٹنی الگ بنتے ہیں تو وہ جو آپ بات کریں خجور کی چٹنی کے نام سے خجور کی چٹنی اور اسی طرح پھر گرین چٹنی کا آپ ذکر کرتے ہیں ہری چٹنی کا اس کا بھی لوگ یہی پوچھتے ہیں جو ہم باہر کی خریدتے ہیں پروڈیکٹ تو وہ ڈاک گرین کلر کی ہوتی ہے اور ہم جب گھر میں بناتے ہیں تو پانی ایلگ رہ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے آپ نے دھنیا پودینہ ہری مرش لہسان اور اس کو آپ نے بلند کیا تھوڑے سے پانی میں اور ساتھ ہی آپ اس میں آٹ کریں گے سرکا سرکے کے ساتھ آپ اس میں آٹ کریں گے سرکے کے ساتھ آپ اس میں آٹ کریں گے کچھ ایک بازار جیسی کی باظر جیسی نہیں ہوتی تو اس کے لئے کون فلور کون فلور کو ڈیزولف کیا اور اس کو اس ٹھتنی میں آٹ کر کے تھوڑی دیر کیلیے پکایا اور وہ تھنڈی ہو گئی پھر آپ اس کو بارٹل میں بھرکے اس سے پانی آٹ کریں پانی ایلگ ہوجاتا ہے پانی اوپر آگیا سرکے آپ کی چٹنی ہوگی تو یہ دو چٹنیاں املی کی اور جو گرین بالی ہے یہ تو ایسی ہے کہ آپ اس کو آرام سے ایزی لی ایک ویک کیلئے تو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں رام سے یہ ساری چیزیں رمضان میں تو ایک ویک بھی نہیں چلے گا جلدی خدا ہو جا اب اپنے فاملی ممبرز کتنے اور کتنے چٹو رہے ہیں آپ کے گھر والے اس طرح جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں حسد اگر ہم رول اور سموسے کی بات کریں اگر وہی ٹیسٹ اوائل کو ہٹا کے اگر گھر میں کس طرح آپ اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں عموما ہم جب گھر میں سموسے بناتے ہیں تو اس میں ہم نورمل آلو لے لیے اچھا بازار کے جو ہم بناتے ہیں تو اس میں آلو چھلا نہیں جاتا وہ سمپل چھلکوں کے سمیت ہی ہوتا ہے ہر جگہ کا کیونکہ کمرشلی پوائنٹ آویز ہے لیکن جہاں اچھی جگہ سے آپ لیتے ہیں تو آلو آپ نے چھل کے میش کر لیے اس میں آپ نے کٹیوی لازمش جالی اس کے ساتھ آپ اس میں زیرہ اور نمک اور اس کے ساتھ کسوری میتھی کسوری میتھی کا جو فلیور ہے وہ بہت اس کو ڈیفرینٹ کرتا ہے ہمارے سموسوں کو جو مارکیٹ کے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اجوائن کا اعت کر سکتے ہیں ایک ہم میں بناتا ہوں جو ہم پنجابی سموسے کے نام سے اس کا مسالہ تھوڑا سا پکایا جاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں آلو مٹھر اور کوئی اور ویلٹیبل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ آلو مٹھر کا کمبینیشن ہے اب مسالہ آپ نے تھوڑا سا تقریباً اویل لیا اس میں آپ نے کٹیوی لازمیرچ، پسیوی لازمیرچ، نمک، زیرہ، اجوائن اور ہلکا سا تہیم ڈال کے مسالہ پونا اور اس مسالے میں دھنیا پودینا اور یہ آلو ڈال کے اس کو مکس اپ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلو کے ساتھ ہی آپ نے مطر بھی میش کر لینا تھوڑے موٹے موٹے میش کر لینا اب اس مسالے کو آپ نے فرائی سا کر لیا یہ مسالہ پھر آپ فل کریں گے ساموسوں میں ساموسوں کی پتیاں میں ٹھیک ہے وہ پتیاں آپ کو بنی ہوئی مل جاتی ہیں پتیاں بھی مل جاتی ہیں پتیاں بھی مل جاتی ہیں پتیاں کیا روٹیاں بھی مل جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو کٹ کریں روٹی بھیلنے کے بعد اس کو روٹی کو ہاف کر لیں اچھا تو آپ کے پاس سمی سرکل آ جائے گا دو سمی سرکل آ جائیں گے بس ان کو پھر آپ نے پھول کرنے تو وہ پھر وہ ساموسے پنیں گے جو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں اوکی رائیٹ اوکی ایزی لی اچھا دیکھیں یہاں بہت فرق پڑ رہا ہے آپ خود گھن میں بنا رہے ہیں بلکل کسی چیز کی اور آپ اس کو جب آپ کمپاریزن کریں اپنے بجٹ سے تو کتنی ساری چیزیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اچھا یہ جو ویجیٹیبل کی رولز ملتے ہیں اس میں تو ڈیفرنٹ سٹفیں ہوتی ہیں اس میں تو شیئیڈ ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں سپرنگ رول ہے اور بہت طریقے ہیں وہ ایک میں سمپل سا بتا رہتا ہوں باقی یہ کہ اس کی فولڈنگ وغیرہ دیکھنے ہیں تو میری ویب سائٹ بھی ہے شیفہسر.com آپ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں سارا وہ ہے رول کا ویجیٹیبل رول بتا دوں یا نوڈلز میں ایک کچھ دنوں پہلے کچھ مہینے گزر گئے یہاں ہمارے کراچی میں ایک ہیدر بات کولنی ہے وہاں کے بہت ہی مزے اچار چٹنیاں میں جب سے وہاں گئی ہوں تو بس مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا اچار کا ذائقہ اور پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو باقی جگہوں سے بہتر اچار آپ کو وہاں مل رہے ہوتے ہیں خود ہی وہاں وہاں ہونے چھوٹے چھوٹے کارخانے بنائے میں اور وہاں پر وہاں بنا رہے ہوتے ہیں ابھی کیری کی چٹنی اس وقت بڑی اچھی وہاں پر فریش رہنری کیا مارکٹنگ کروں میں اس وقت رہا ہوں بچہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں دیکھے ہم ڈسکاس کر سکتے کہ کہ ہاں آپ کو اچھی چیز میں ایک چیز کا کلمی کہتے ہیں اس کو شاید تو وہ بڑی مجھے ڈیفرنٹ لگی ایک تو سکوئر میں تھا لیکن تھی ڈیفرائے ہوئی بھی تو آپ زیادہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیدربادی دش ہے کلمی وہ بھی سموسے کی اچھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں میتھی ہے اور وہ ان کی سپیشلیٹی ہے جانکہ آپ بات کرنے ہیں ہاں اس شاپ کی بھی اور کافی مہم ہے واقع ہی اچار چٹنیوں کا فلیور ہم نورمل اچار کھا رہے ہوتے ہیں ہر گھر میں نورمل اچار بند ہوتے ہیں لیکن ہیدربادی اچار اس کے فلیور اس کے آپ کہلیں کہ بنانے کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس لئے ہمیں اٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے خود پرسنلی بڑا مزا آتا ہے دال چاول کے ساتھ اسپیشلی ہیدربادی اچار آپ پاپڑ اور اسٹائل چیزیں جو ہے آپ کو ایک ڈیفرنٹ آپ کے کھانے کو کر دیتی ہے اچھا اسید موجود ہے تو آج میں چھوٹی چھوٹی سی وہ ٹیپس تے رہی ہوں جو آپ کو ہیلپ کریں گے تھراؤوٹ درمزان پاکڑے جو ہے وہ جب تک کھلے کھلے نہ ہو نا پھولے پھولے سے تو وہ مزا نہیں آتا اچھا لوگ استعمال کرتے ہوں گے ڈیفرنٹ چیزوں کا آپ کیا سجیسٹ کریں گے وہ ٹھوٹک بھی ہوں اور اچھے سیسٹھوڑے جو ہے وہ خوش سیسٹھوڑے ملے دیکھیں یہ دو باتیں ہوں گے خوش مباشرہی تو وہ خوش مباشرہی تو پھر وہ خوش مباشرہ نہیں ہوں گے اچھا اور اگر خوش مباشرہ تو پھر وہ خوش مباشرہ نہیں ہوں گے اچھا اچھا آپ دونوں بٹا دیں It's your choice آپ جو کھانا چاہے نہیں، فلافی کے لئے یہ ہے اگر ہم سمپکوڑے بنائیں بیسن کے پیاس کے پکوڑے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کھانے کا سوڈا ایٹ کرنے ہوگا یا بیکنگ پاورا ایٹ کرنے تو وہ فلفي ہو جائیں گے اور باقی جو کرسپی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسن کو گھول لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں جیسے بند گوبی ہے جو بھی چیزیں دیں جو بھی چیزیں پیاس کے پکوڑے بنائیں وہ آپ کو کٹیں کٹیں سوکھا جو بیسن ہیں وہ ایٹ کریں مطلب آپ نے پہلے پیاس دیا ساری سبزی کٹی مسالا ڈال دیا اور اس پر آپ نے بیسن ڈال دیا پانی نہیں ڈال دیا بیسن ڈال دیا نمک لائد جو بھی اس کو فلیور آپ نے دینا ہے زیرا اسے سبزی کے ساتھ میکس کر لیا میکس کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ دسپنٹ دیں اس کے بعد پھر آپ پانی ڈال کے اس کو گھولیں اور وہ بہت پتہ نہیں گھولیں ہاں بالکل اس کو بلکل جیسے ہم بنا لیتے ہیں وہ نہیں بنانا آپ نے بس چینٹا دے دے کے اس کو گھون لیتے ہیں اتنا کہ وہ سارے بیسان اس پر کوٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو جب فرائے کریں گے تو آپ کو اچھا گرم ہونا چاہیے اور آپ نے پکوڑے ڈالے اچھے گرم میں اور اس کو ڈال کے پانچ منٹ کے بعد نکال لیا ابھی وہ فلڈن نہیں ہوئے نکال کے رکھ لیا سارے اس طرح کر رکھ رہے ہیں اب آپ افتاری سے دس منٹ پہلے دوبارہ سے آپ اس کو فرائے کریں اگر آپ دبل فرائیں کرتے ہیں اس سے زیادہ اوئل میں سوگی ہو جائیں گے اوئل زیادہ نہیں ہوگا جب آپ ان کو اوئل گرم نہیں ہوگا اور ہم اس میں ڈالیں اب ہوتا کیا اس میں بھی ایک چیز ہے دیکھنے والی آپ ہم کیا کرتے ہیں ایک پکوڑا ڈال کے چک کر لیتے ہیں اوئل گرم ہو گئے لیکن اگر اس پوئنٹ پہ آپ کو اوئل چاہیے تو آپ پانچ منٹ ریٹ کریں صحیح تو اوئل گرم ہونا چاہیے آپ دبل فرائیں بھی کریں گے ایک پکوڑا ڈال کے ہمیں اوئل چک کریں گے ٹائم ختم ہوگی بہت سارے چیزیں تھی ضرور اسد کو دعوت دیں گے بہت شکری اسد بہت شکریہ ایک بریک انشاءاللہ میں آپ کو روائن کروں گے بریک کے بات میرے ساتھ رہی گا سلام پاکستان میں موسیقی